بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, آج ہم بسکس کریں گے Speech and parts of speech کلام اور اجزائے کلام Speech, کلام Whatever we speak or say is called speech Our speech consists of meaningful group of words, sentences جو کچھ ہم بولتے ہیں اسے کلام یعنی سپیچ کہتے ہیں ہمارا کلام الفاظ کے بامانی مجموعہ پر مشتمل ہوتا ہے Parts of speech اجزائے کلام The different kinds or clauses in which words are divided according to their use are called parts of speech الفاظ کو ان کی اقسام کے لحاظ سے جن مختلف اقسام یا جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انہیں اجزائے کلام یعنی parts of speech کہتے ہیں جن کے نام درجزیل ہیں نمبر وان ناؤن اسم نمبر ٹو پروناؤن اسم زمیر نمبر ٹری ایجوکٹیب اسم صفت نمبر فور ورب فیل نمبر فائیو ایڈ ووڈ متعلقے فیل نمبر سیکس کنجکشن حرفے اتف نمبر سیون انٹرجیکشن حرفے فجائیہ نمبر ایٹ پریپوزیشن حرفے جار دیئر سوریٹس آئیے parts of speech کو ان کی ڈیفینیشن کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں ناؤن the name of a person place or thing is called ناؤن اسم کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم یعنی ناؤن کہتے ہیں word function meaning boy person لڈکا chair thing کسی city place شہر pen thing column pronoun a word that is used in place of a noun is called a pronoun for example he we they etc are pronouns اسم زمیر جو لفظ کسی اسم یعنی noun کی جگہ استعمال ہو اسے اسم زمیر یعنی pronoun کہا جاتا ہے جیسے جیسے قسم قسم یعنی noun یعنی اسم زمیر pronoun کا کوئی وصف یعنی quality بیان کرے اسم صفت یعنی adjective یعنی adjective کہلاتا ہے جیسے انگریزی میں verb اور اردو میں فیل کہا جاتا ہے جیسے پینہ ڈرینک خانہ ایٹ وغیرہ adverb a word that is used to add something to the meaning of a verb an adjective or an other adverb is called an adverb as wisely honestly etc متعلق فیل ایسا لفظ جو کسی فیل verb اسم صفت adjective یا کسی دوسرے مطل کے فیل adverb کا مفہوم واضح کرے اسے انگریزی میں adverb کہا جاتا ہے جیسے اکلمندی wisely دیانداری سے اکلمندی سے wisely دیانداری سے honestly وغیرہ conjunction a word that is used to giant words our sentences is called a conjunction as and because etc حرف اطف جو لفظ مختلف الفاظ یا فکروں کو ملانے کے کام آئے اسے حرف اطف یعنی conjunction کہا جاتا ہے جیسے our and کیونکہ because وغیرہ interjection a word that is used to express some sudden feeling is called an interjection as ah oh hurra etc حرف حرف فجائیہ حرف فجائیہ interjection ایسا لفظ ہے جو کسی جذبہ غم خوشی یا حیرت کے اچانک اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے اہ 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 وغیرہ پریپوزیشن اویرٹ that shows the position of one thing with regard to another thing is called پریپوزیشن حرف جار جو لفظ کسی شخص جگہ یا چیز کا مقام پوزیشن کسی اور چیز کے لحاظ سے ظاہر کرے اسے یعنی حرف جار پریپوزیشن کہا جاتا ہے جیسے پر آن میں ان وغیرہ دیئر سوریٹس اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ